اسلام علیکم یازمین حما خان چینل میں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ایک ایسی ریسپی جو کہ آپ کو ہفتوں تک گھر کے اندر ہی مل جائے گی اور یہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے آپ اس کو سائٹ ڈیش کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو گلیوں میں سبزیاں بہت کم آ رہی ہیں بہت ناکے برابر آ رہی ہیں تو آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں جو بھی سبزی ہے یا دال ہے یا آپ اس کو خالی پراتھو کے ساتھ میں ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں یعنی سائٹ ڈیش کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ اس کو پراتھو کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی سبزی کی کمی کو پورا کر دے گی تو دوستو آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں لال مرچ اور لہسن کی بھونی ہوئی چٹنی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کو ہم ہفتوں تک بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں ہفتوں کے لیے یہ رکھی جا سکتی ہے اور اسے روزانہ بنانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم نے 50 گرام مرچے لے لی ہیں اور یہ لال سورک مرچ ہے اس کے علاوہ 50 گرام ہم نے گارلک لے لیا ہے اس کو ہم نے پیل کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لیا ہے ساتھی ہم نے ہاف کیجے لے لیا ہے ٹیماتر اور تقریباً 300 گرام کے قریب ہم نے انین لے لی ہے یہ تین میڈیم سائز کی انین ہیں ان کو ہم سلائسز میں کٹ کر لیں گے اور دو ٹیماتر ڈال کر بڑے بڑے دو ٹیماتر ڈال کر ہم اپنی ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے باقی کی چیزوں کو ہم تھوڑا سا کٹ کر لیں گے جیسے ٹیماتر جو بجے ہوئے ہوں گے ان کو ہم بارک بارک کٹ کر لیں گے دو ٹیماتر کو موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اور مرچوں کو لے کر ہم گرائنڈ کر لیں گے موٹا موٹا ہی ہمیں گرائنڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں دو ٹیبلی سپون دھنی کی ضرورت ہوگی اس کو ہم روست کرنے کے بعد میں موٹا موٹا گرائنڈ کر کے ایڈ کریں گے وہ میں جب ڈالوں گے آپ کو بتاتے جاؤں گے اس میں زیرہ بھی ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے موٹا موٹا گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ ہم نے اس کو موٹا موٹا گرائنڈ کیا ہے بہت ہی زیادہ فائن پیسٹ کی طرح اس کو نہیں بنایا ہے تو یہ ہمیں ایک سائیڈ رکھ لیں گے انین کو ہم نے سلائس میں فائن چوب کر لیا ہے وہیں ہم نے ٹیماتروں کو بارک بارک کٹ کر لیا ہے سابو شو کا دھنیا لیا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم نے توے پر روست کیا اور اس کو موٹا موٹا اس طریقے سے گرائنڈ کر لیا یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا دکھتا ہوا ہونا چاہیے موٹا موٹا ہی ہونا چاہیے فرائیڈ چٹنی کو بنانا شروع کرتے ہیں 250 ml کے قریب ہم نے یہاں پر لے لیا ہے سرسوں کا آئل اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھوا نکلنے تک گرام کر لیا ہے جب یہ چٹنی بن جائے تو اس کا آئل آپ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال آپ کو زیادہ ہی ڈالنا پڑے گا تاکہ چٹنی اندر تک بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے کیونکہ اس کو ہم سٹور کرنے والے ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون فل بھر کا زیرہ زیرہ کو ہلکا سا ہی کریکر ہو جانے دیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر انیان ایڈ کر دیں گے انیان کو تھوڑا سا ہم کچھا پکا ہو جانے دیں گے مطلب اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے بس اسے تھوڑا سا ہی سوفٹ ہو جانے دیں گے پھر اس کو ہم باہر نکال لیں گے پیاز ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اس سے زیادہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے تو اسے ہم باہر نکال لیں گے اب گرائنگ کی ہوئی چٹنی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ٹیسٹ کے اکارڈنی ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دیں گے میں اس میں ایک فل بھر کر ٹیبل اسپون ڈالوں گی ایک ٹیبل اسپون فل بھر کر میں اس میں سالٹ ایٹ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا بھول لیں گے اس کے بعد میں ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتر کی چپنی کو پکتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ ہو چکے ہیں اچھی طریقے سے یہ فرائی ہو رہی ہے اب اس میں ہم ٹیماتر ایٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر ہمارے کتنے بار ہی کردے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم ایٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے دھنیا جس کو ہم نے بھون کر اور گرائن کر رکھا ہے موٹا موٹا وہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے چپنی کو گھُنتے ہوئے تقریباً چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً بھون ہی چکی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے انیان جس کو ہم نے کچھا پکا کر کے باہر نکال لیا ہے اس کو ڈال کر دو منٹ کے لیے اور فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی پانی وہ انیان کے اندر وہ اس کے بلکل سوک جائے اس اچھے سے ہم میکس کر لیں گے چٹنی ہماری بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے ایسی ہی چٹنی ہم کو چاہیے یہ دیکھیں آپ بلکل اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے بہت اچھی طریقے سے یہ اول کے اندر ہم نے کھینچ لیا ہے اس کو مطلب اس کے اندر پانی جو ہوتا ہے نمی نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ آپ کی چٹنی خراب بھی ہو چکتی ہے تو یہ بلکل نمی اس کے نہیں ہے بہت اچھی چٹنی بن کا تیار ہو گئی ہے فلیم کو آف کر لیں گے اور اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ ریٹ چلی گارلی کی چٹنی بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ مزی کی لگتی ہے اس وقت میں آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں دال کے ساتھ میں یا سبزی کے ساتھ میں بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں پراتو کے ساتھ میں گھی لگا کر روٹی کے ساتھ میں بہت زیادہ مزی کی لگتی ہے اس کے اندر ٹامٹر ہوتے ہیں آنین ہوتی ہے کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اتنی زیادہ تیک ہی نہیں لگتی جتنا آپ کو یہ دیکھنے میں لگ رہی ہوگی بہت زیادہ سرکھ تو آپ اس ریسپی کو اپنی گھر میں ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو حاضر ہوتی ہوں ایک نئے ریسپی میں اللہ حافظ